اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا الفتح ٹورین ٹریولز کی طرف سے استقبال کرتا ہوں ہم نے آپ میں نے ایک دو ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ ہمارا جو لینڈ پیکیج ہے اس کا آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں بجٹ پیکیج بنانے کے لیے آج اسی کو میں ڈیٹیل میں اس پیڈیو میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں کسی بھی پیکیج میں یا کسی بھی آپ ٹور پہ جاتے ہیں ہج عمرے کے علاوہ بھی آپ کسی پہ جاتے ہیں تو اس میں چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے کسی بھی پیکیج کو مکمل کرنے کے لیے پہلا آپ کا ٹکٹ تو عمرے میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ چاہیے فلائٹ کا ٹھیک ہے تو آپ کا سب سے پہلا ہوگا فلائٹ دوسرا ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ اترتے ہیں اس کے بعد آپ جانے سے پہلے ویزا ویزا کے ساتھ ساتھ انشورنس لینا پڑتا ہے تو ویزا پلس انشورنس یہ آپ کو چاہیے تو فلائٹ ہو گئی ویزا انشورنس اس کے بعد جب آپ وہاں پہ لینڈ کریں گے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن کو بہت لوگ نظر انداز کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑا اماؤنٹ ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں اور نمبر ون جو وہاں کی گورنمنٹ بس ہے یعنی کہ یہ سیپٹ کو سیپٹ کو بسز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی کمپوٹیبل بسز ہوتی ہیں ساپ سکری ہوتی ہیں اور ان کی فریکوینسیز بھی اچھی ہوتی ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ شٹل سروس چلتی ہیں جو فری آف کاسٹ ہے لیکن ان کی آپ کو ٹائمنگ دیکھنی ہوگی کیونکہ وہ ہر دو گھنٹے میں ہوتی ہے اور بھیڑ ہوتی ہے اور لیڈی فل اپ ہوتی ہیں تو اس میں آپ اتنا رکھ سکتے ہیں یا اس میں اکومیڈیٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں یہ سارا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تیسرا ہے آپ ٹیکسی کر سکتے ہیں ٹیکسی انڈیویجوال وہاں پہ ٹیکسی آویلیبل ہوتی ہیں اس میں آپ اچھا کاسا نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسی سے اس کے علاوہ ہوتا ہے جو ہرمن ٹرین ہیں جو فاس ٹرینز ہیں وہ اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بجٹ کا کنسٹریٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہائیر سائیڈ کوسٹلی ہوتی ہیں لیکن ٹائم بہت بچتا ہے اس میں تو یہ ہو گیا ٹرانسپورٹیشن اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکسی ہم سے کہیں تو ہم بھی آپ کے لیے پرسنل ٹیکسی کرا کے آپ کو مہیا کرا سکتے ہیں آپ کو وہاں جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم آپ کا جو پیکج بنائیں گے اسی میں ٹیکسی انکلوٹ کر کے آپ کو دے دیں گے تو ویزا ہو گیا ٹیکٹ اور آپ کا ٹرانسپورٹ ہو گیا اب آپ پہنچ گئے مکہ یا مدینہ اب آپ کو وہاں پہ رکھنا ہوگا تو رکھنے کے لیے آپ کو ہوتل چاہیے ہوتل پندرہ دن یا چو فورٹین نائٹس جو بھی ہوتا ہے اس میں آپ نے پندرہ دن کا بنایا آپ نے دس دن کا بنایا تو اسی حساب سے دس نائٹس کا آپ کو ہوتل کا اسٹے چاہیے تو اس کا خرچہ ہوگا یہ بھی بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ ہوتل میں پہنچ کے اب آپ تین وقت کم سے کم جو ہے آپ جو میلز ہوگا کھانا کھائیں گے ناشتہ کریں گے بریک فاست یہ سب لنچ اور ڈینر تو آپ ہمارا پیکج لیں گے تو آپ کو بوفے مل جائے گا ورنہ آپ ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں ڈھابے ہیں ان میں جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں پندرہ بیس ریال جیسے بھی آپ کا بجٹو آپ اس کے حساب سے آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن تین وقت آپ جوڑے ہیں پچاس آٹھ سکتر ریال جو ہے پر ڈے انٹو فیفٹین ڈیز تو یہ بھی ایک اماؤنٹ ہو جاتا ہے کھانے کا تو آپ اس کو اس کو بھی انکلوٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو عمرہ کر لیا اب جو وہاں کی ریلی اور ہسٹوریکل پلیسز ہیں امپورٹنٹ پلیسز ہیں اس کی زیارت کریں گے تو زیارت مکہ میں اور مدینے میں دونوں جگہ کرائی جاتی ہے تو اس کا بھی کچھ اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور سرویسز ہیں چھوٹی چھوٹی جیسے کی لانڈری سرویس ہے آپ کا احرام ہے کپڑے ہیں چھوٹا سا روم ہوتا ہے اس میں کپڑے دھو کے سکھانا ممکن نہیں ہوتا تو لانڈری سرویس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ہوتل میں آویلیبل ہوتی ہے اس کا بھی کھوسٹ ہوتا ہے وہ اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے اور زمزم ہٹ ریال کے قریب کا جو زمزم ہوتا ہے وہ آپ کو پر 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 پاسپورٹ جو ہے ائرپورٹ پہ واپسی پہ ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں ائر ٹکٹ ویزا انشورنس ہوتل اسٹیک ٹرانسپورٹیشن میلز زیارت اور باقی سرویسز زمزم اگرہ یہ ساری جو ہے ایک پیکج بناتی ہیں اب جو ہمارا لینڈ پیکج ہے لینڈ پیکج میں آپ کا ٹکٹ اور ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتا ہے ٹکٹ اور ٹرانسپورٹیشن کو آپ ہٹا دیں باقی جو بچہ یعنی آپ کا ویزا انشورنس ہوتل کا اسٹے میلز زیارت اور لانٹری اگرہ یہ سارا جو ہے یہ ہمارا لینڈ پیکج ہوتا ہے باقی کا لگ بھگ 50% ہوتا ہے اور یہ 50% ہوتا ہے تو اب ہم آپ کو لینڈ پیکج مہیا کرا سکتے ہیں میں اندازے کی طور پر بتا دوں کی لگ بھگ 15 ڈیز کا جو لینڈ پیکج ہے ایکونومی ہوتل کا وہ اراؤنڈ 40,000 کے ہاتھ پاس ہوتا ہے آپ 40,000 مانکے چلیں تو 40,000 کا لینڈ پیکج ہوگیا اب آپ کو کرنا کیا ہے ٹکٹ اور ٹرانسپورٹیشن تو ٹکٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کی ابھی اگر آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں کافی ساری سائٹس ہیں گوگل پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں دلی ٹو جدہ یا آپ جس بھی سٹی سے آپ کی نیرے سٹی لکھنو ہے آپ کی بینگلور ہے ہیدر آباد ہے اور جہاں سے بھی انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں ڈائریکٹ فلائٹس یا وائیہ فلائٹس آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے لکھنو ٹو جدہ کیا ٹکٹ آرہا ہے کب کا کتنا ہے آپ کو آپ ڈیٹس آگے تک کی چیک کر سکتے ہیں لینڈ پیکیج میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی ڈیٹ کے لیے آپ بندھے ہوئے نہیں ہے آپ کو اپنے حساب سے ڈیٹس چینج کر سکتے ہیں تو آپ آکٹوبر کا دیکھ لیجیے میں سکرین شورٹ لگایا ہوا ہے یہ اب ہی سکائی سکینر سائٹ ہے اس میں سعودی گورنمنٹ کی ایک سعودی کی ائرلائن ہے فلائی ناس نئی ائرلائن ہے سعودی ائرلائن کی ہی سسٹر کنسرن ہے اور اچھے سرویس ہے اور اکنومکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 29,000 کے اراؤنڈ اکٹوبر میں 15 دن کا ریٹرن ٹکٹ آ رہا ہے تو 40,000 کا ہمارا لینڈ پیکج ہوگی 29,000 کا یہ ہوگی 69,000 میں بن گیا اس کے علاوہ اب اگر سنگل ہیں اکیلے ہیں تو آپ آرام سے اتنی دکھت نہیں ہوتی آپ بس سرویس لے سکتے ہیں ایکنومکل ہوتی ہے 50 70 ریال لیتے ہیں جدہ سے مکہ مکہ سے مدینہ دیور سو ریال ہے ایسے جدہ سے تو آپ کو یہ کفائیتی جو ہے جو ہمارا پیکج اس وقت 80 82 thousand کا ہے وہ آپ آرام سے 70 thousand کے قریب جو ہے تو یہ ہی میں بتا رہا تھا کی لینڈ پیکج آپ کیسے اپنا پیکج بنا سکتے کفائیتی اپنے ٹائم کے حساب سے کوئی ضرور نہیں آپ پندرہ دن کا ہی بنائے آپ دس دن کا بھی بنا سکتے آٹھ دن کا بھی بنا سکتے بیس دن کا بھی بنا سکتے جو لوگ زیادہ کا چاہتے ہیں وہ زیادہ کا بنا سکتے جن کو چھٹی یا نہیں نہیں مل لئے کم کا بنانا چاہتے وہ کم کا بنا سکتے ہیں تو کم کا جو ہے آپ کا پرائس بھی کم ہو جائے گا ہوتل وغیرہ کا 35 کے آراؤنڈ آجائے گا 35 اور آپ نے 30 thousand کی ہو گیا تو 65 پیکیج ہو گیا آپ زیادہ کا بنا سکتے ہیں 21 دن کا 90 thousand کے قریب ہے تو آپ 70 75 5000 میں قریب 20 دن کا بن جائے گا تو اس طرح سے آپ لینڈ پیکیج کا استعمال کر کے اپنا کسٹمائز پیکیج بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سرچ کریے گوگل پہ سرچ کریے سکائی سکائی سکینر جیسے میں نے بتایا آج سائٹ جا سرچ کریے ٹکٹ کریے ٹکٹ آپ خود کرا سکتے ہیں ٹکٹ خود کرانے میں 9 لوگوں سے زیادہ کا possible نہیں ہوتا ہے ٹکٹ آپ یہ دھیان دکھئے گا 9 سے زیادہ ہیں تو آپ کو کسی travel agent کے تھو ہی کرانا پڑے گا 9 لوگوں سے زیادہ کا ٹکٹ یہ جو بھی websites ہیں وہ allowed نہیں کرتی ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا 9 سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ کو کسی travel agent کے پاس جا کے ہی ٹکٹ کرانا پڑے گا ٹکٹ کرا لیجئے خود کرا سکتے خود کرا لیجئے ورنہ ہم سے رابطہ کریں یا کسی travel agent سے جا کے ٹکٹ کرا لیں آپ کو بجٹ ٹکٹ مل گیا اور ضرور نہیں کہ ڈائریکٹ کرائیں جو میں نے ابھی screenshot لیا ہے وائی flight کا ہے اور صرف دو گھنٹے کا stop آور ہے ریاد میں تو بہت زیادہ لمبا stop آور بھی نہیں ہے آرام سے آپ ریاد پہنچ ریاد سے جو ہے کنیکٹ ہوتی ہے جدہ کی ای ڈیو ڈو گھنٹے میں آرام سے stop آور کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں 10 to 12 thousand کا فرق پڑ جاتا ہے پرائس میں وائی flight اور direct flight میں تو flight ہو گئی اس کے بعد آپ سے رابطہ کریں ہمارا جو بھی package ہوگا available ہم آپ بتا دیں گے ایک چیز اور خاص طور سے بتانا چاہوں گا جو land package ہے یہ normal season ایک high season ہوتا ہے normal season ہوتا ہے high season جیسے ابھی ریبیو level چل رہا ہے اس میں high season اس لئے بولتے ہیں زیادہ rush ہوتا ہے تو ہوتل کی rates ہیں وہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں تو جو ہم نے ابھی یہ جو میں پیکجز بتا ہے 40,000 30,000 35,000 land package پرائس یہ normal season کے ہیں high season تو آپ جب بھی کرائیں گے ٹکٹ کرائیں تو ایک بار ہم سے پہلے رابطہ کر لیں ہم اس کا چاہتے ہیں تو ہوتل کے prices ہیں وہ میں آپ بتا دوں گا اس حساب سے آپ اپنا ticket کرا سکتے ہیں یہ تھا details سارا land package کے بارے میں آپ کو کوئی بھی جان کریں چاہیے ہم سے رابطہ کریں ہمارا number 7 8 38 6 8 4 6 2 6 8 1 30 3 8 0 3 5 8 8 numbers پہ پہ فالو کریں فیس بک پہ فالو کریں جو بھی ویڈیوز ہمیں لیٹس آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اور ویڈیوز کے ساتھ اور جان کری کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آزر ہوں گے تب تک اللہ حافظ